جہنٹر نمسکار میرے سیر سینئو لارڈو لارڈلو کیسے آپ سبھی امید کرتے ہیں بہت ہی اچھے ہوں گے لارڈلو آپ سبھی کو کل میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا جس میں بہت سارے لوگ جو دعویٰ کر رہے تھے کہ 31 مارچ کو ریزلٹ آئے گا اور میں نے اس ویڈیو میں اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو صاحب صاحب بولا تھا کہ آج ریزلٹ نہیں آئے گا جب میں نے بولا کہ میرا جانوان بولتا وہ وہی وہاں کل ریزلٹ نہیں آیا 31 مارچ کو آج ایک اپریل تو آج کیا ریزلٹ آئے گا اس سے پہلے میں آپ کے ایک چیز بتا دیتا ہوں بھلے کوئی کتنا بھی بڑا یوٹیوب چینل رکھتا ہوگا یا اس کی کتنی بھی بڑی اوڈینس ہوگی یہ میٹر نہیں کرتا اس کو جس ویوہ کے بارے میں جانکر نہیں ہے اس کے بارے میں جھوٹے دعوے نہیں کرنے چاہیے ویسے بڑے بڑے جو آپ کے گروزن ہیں وہ بار بار یوں ہی اپ ڈیٹ دیتے رہتے ہیں پہلے تو جب وہ نوٹیس آیا تھا اس کو فیک بتا دیا بولا یہ فیک نوٹیس ہے اس کے بعد میں پھر سپائی پیس کرتے ہیں کہ نہیں یہ تو ہم نے گلتی سے فیک بتا دیا جی تو اوریزنل نوٹیس ہے کل وہ ویب سائٹ پہ بھی آ گیا نوٹیس کے ساتھ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھا اس میں ساپ ساپ بولا تھا کہ یہ اوریزنل نوٹیس ہے اس میں کوئی سندے نہیں ہے نوٹیس ہو اور آپ ایک مہینے پہلے جانا یعنی آپ ایک مارچ کا میرا ویڈیو دیکھنا اس میں میں نے بولا تھا کہ پندر اپیل سے آپ کے فیجیکل ہوں گے اب بہت سارے بچے بولیں گے سر آپ کو کیسے پتا چلا میں آپ کو بتا دوں جس بیباغ میں میں نوکری کر کے ہوں اسی بیباغ کے انڈر ہی بہت سارے کام ہوتے ہیں اور وہیں سے تھوڑی بہت مجھے جانکاری مل جاتی اسی آدار پہ میں آپ کو بتاتا ہوں اسی لئے اگر کوئی بھی آپ کو نیو چاہیے ہنڈر پرسنٹ گارنٹی کے ساتھ تو وہ آپ کو یہاں پر جینمن ملے گی اس میں کوئی سندے نہیں ہے ساتھ ہی لار لو جو بھی بچے دو جار تیبیس کی تیاری کر رہے ہیں ایسے جی دو جار تیبیس کی ان کے لئے آج سے ایک اپریل سے اگریم بیج شروع گیا گیا کمانڈو کیڑیمی اپلیکیشن میں آپ اس بیج سے جھوٹ سکتے ہیں ٹھیک ہے اگریم بیج اب میں آپ کو بتاؤں گی اگریم بیج پہلے کیوں چلایا جا رہا ہے یہ آپ کا دیکھئے بہت سارے بچے ابھی جن کا ریزلٹ کا سسپینس بناوا تھا کہ میرا پتا نہیں نمبر آئے گا اگ نہیں آئے گا فیجیکل کے لئے فیجیکل کے بعد میں بھی میڈیکل کی لیسٹ آنی ہے پھر فائنل میٹ آنی ہے یعنی تین ریزلٹ لگنے اب آپ کو خود کو پتا ہے کہ آپ کے نمبر کس لیول تک ہے میں نے آپ کو اس کے کٹوپ کے بارے میں بھی پوری جان کر دیئے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی کٹوپ میں آپ کا فیجیکل میں تو آ جائے نمبر لیکن میڈیکل کے لئے نہ آئے یعنی فائنل سیلیکشن نہ ہو تو اس کے لئے نیراث ہونے کی جورت نہیں ہے لڑ لو ٹھیک ہے پہلے سب سے پہلے آپ کیا کریے اپنے اندر کی جان کرے لیجئے کہ آپ کو کیا آتا ہے اور لگاتار کم سے کم چھ مہینے سات مہینے آٹ مہینے تس مہینے تیاری کریے کیونکہ ایسے جیڈی دوزار تیبیس والی ہے جون ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں جون یا جولائی کی جو اس کا کلینڈر اپ ڈیٹ ہوگا اس میں ہنڈریڈ پرسنٹ یہ کلیر ہو جائے گا کہ یہ کتنے پوسٹ کے ویکنسی رہنے والی ہے یہ پورا کلیر ہو جائے گا جون جلائے گا جو نوٹیفیکشن آئے گا اس میں تو ابھی سے آپ اس کی تیاری میں جھوٹ جائیے ابھی سے اگر آپ تیاری میں جھوٹ ہوگے تب ہی آپ کو فائدہ ہوگا لٹ نہیں تو نہیں ہوگا دیان رکھنا نہیں تو ریجل دیکھتے جاؤ گے جندگی یوں ہی چلی جائے گی ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ اس چیز کو بھانپیئے دوسری بات کہ اب آج ریجلٹ آئے گا اگر نہیں آئے گا اس پہ اگر ہم آئے تو میں آپ کو بتایا تھا کہ ایک یا دو تاریخ تر ریجلٹ آ سکتا ہے اس کے پیچھے ریجل کیا تھا دیکھئے آپ کو پتا پندر اپریل سے آپ کے کیا شروع ہونے والے تو میں اگر آپ آج کا پوچھو گے کہ سر ایک اپریل کے کتنے چانس ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا ایک اپریل کے چانس ہے سکسٹی چو سیونٹی پرسنٹیج کی آج آپ کا ریجلٹ اپڈیٹ ہو جائے گا اب بہت سارے بچے بولیں گے سر آپ کلیئے ڈیٹ کیوں نہیں بتاتے میں یہ بتا دے رہا ہوں کہ ریجلٹ بن کے تیار ہو گیا اب اپڈیٹ ایک کلک میں ہوتا ہے تو آج ہو گیا اگر آج نہیں ہوتا تو دو تاریخوں ہنڈیٹ پرسنٹ آپ کا ریجلٹ آ جائے گا یہ کلیئر ہے اس سے آگے نہیں کھیچے گا دو تاریخوں رات بارہ بجے سے پہلے پہلے آپ کا ریجلٹ آپ کے اسکین پہ ہو جائے گا آپ اچھے سے چیک کر لینا یہ ویڈیو یہیں رہے گا آپ آرام سے دیکھ لینا کوئی سندے نہیں ہے باقی زیادہ تر چانس ہو سکتے ہیں کہ آج رات میں آپ کا ریجلٹ آ جائے کل کے لیے میں نے منع کیا تھا آج آنے کے پوری چانسے سے لیکن آج بھی میں 60 سے 70% تک ہی بتا رہا ہوں باقی 100% چانس میں دو تاریخیں بتا رہا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ ایسے جیڈیو کا ریجلٹ ہمیشہ تھوڑا بہت اوپر نیچے چلتا رہتا ہے جے ہند جے بھارت